بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اختلافات جو ہوتے ہیں وہ ہر بندے کو اختلاف کا حق ہے انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ پسامد کے کتے کے ساتھ عورت کی شادی کر دیں تو وہ سندگی نبھا جائے گی میرا اختلاف یہ ہے کہ میں نے بہت ساری لڑکیاں دیکھی ہیں جو اپنی مرضی سے شادی کرتی ہیں لیو میریجز کرتی ہیں لیو میریجز کی جو ریپورٹ ہے وہ سنتالی سے پچپن فیصد طلاق ان کا انجام ہوتا ہے اور اسی طرح وہ شادیاں یعنی سنتالی سے پچپن فیصد بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ پرسنٹ دے جائے وہ نکام ہوتی ہیں اور صرف نکام نہیں ہوتی بلکہ جو بہت ساری ایسی لڑکیاں جن کو کم عمر لڑکے ایسے جن کا کوئی سورس آف انکام اچھا نہیں تھا کوئی مطلب ان کا اچھا روزگار نہیں تھا انہوں نے انہوں نے لڑکیوں کو فروخت کیا اور ایسی ایسی لڑکیاں بھی ہمارے مطلب سننے دیکھنے میں آئیں ہمارے سرویز میں ایسے معاملات ہم نے دیکھے کہ دس دس جگہ پر لڑکیاں بک چکی بچاری پنجاب سے اگر لڑکی تو سندھ اور بلوچستان تک پہنچ گیا اور اگر سندھ کی لڑکی ہے تو وہ پنجاب کی جا آگے پھر نکل دی بلوچستان پہنچ گی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور اسی طرح جو لڑکیاں اپنے ولی کی اجازت سے یعنی کماری کے لیے ولی کی اجازت کا ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے بہت ضروری ہے بلکہ ہمارے کچھ مسالک میں مسلح کی بات نہیں کروں گا وہ ولی کی اجازت کے بغیر عورت کی شادی جو ہے اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے کماری لڑکی کی شادی ہاں طلاق یافتہ اور مطلقہ جو ہے اس کو بیوہ طلاق یافتہ جو عورت ہے اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آگے نکاہ کر سکتی ہے لیکن بالخصوص کماری جو ہے اس کو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر وہ نکاہ نہیں کر سکتی ولی اس کا کون ہوتا ہے پہلے نمبر پر اس کا باپ ولی ہے اگر حیات ہے اگر باپ نہیں ہے تو پھر چاچا ہو سکتا ہے بھائی ہو سکتا ہے مامو ہو سکتا ہے مطلب کوئی اس طرح کا قریبی جو رشتہ ہے وہ اس کا ولی بن سکتا ہے ناظرین اسی طرح جو لڑکیاں گھر سے نکلیں اور ان میں سے بہت ساری نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ایسے بھی واقعات موجود ہیں بہت ساری لڑکیاں جو ہیں ان کی شادی کا انجام طلاق اور بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو اپنے گھروں میں زندگی تو گزار رہی ہیں لیکن وہ جو کماتی ہیں وہ خود کما کر اپنا گزارہ کر رہی ہیں اپنا گھر چلا رہی ہیں اپنے شہر کو بھی پال رہی ہیں اس طرح کے واقعات بھی ہم نے دیکھیں ناظرین اس کے علاوہ مزید میں نے ایسی مطلب خیواتین ایسی لڑکیاں جو کہ انتہائی پڑی لکھی انہوں نے جب شادی کرنی تھی جب وہ لوگ کے جال میں مطلب اس طرح کے لوگوں کے جال میں پھنسیں انہوں نے بڑی مطلب یہ یہاں تک ہم نے کچھ خواتین سے ہمارا انٹریکشن ہوا ہم نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے یہ اب فیصلہ چینج کیا تو شاید یہ بچارہ جو مرد ہے یہ مر جائے گا لیکن بعد میں کیا ہوا کہ وہ جب اس مرد نے اس لڑکی سے شادی کر لی تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو شادی کرنے والی لڑکی تھی وہ مرنا چاہتی تھی لیکن وہ بچاری مر بھی نہیں سکتی تھی اور جی بھی نہیں سکتی تھی اور اس کی زندگی ہے جیرن ہو گئی اس طرح کے ہم نے بے تہاشا واقعات دیکھیں اور میں آپ کو ایک سروے میں اور بات بتا دوں لیو میریج والی میں نے بہت ساری لڑکیاں دیکھی ہیں ان کے عموماً بڑے اپریشن ہوتے ہیں ان کے مطلب جب بھی ڈیلیوری کیسز ہوتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسی لڑکیاں جب گھار سے نکلتی ہیں ان کے ہاں ان کی ساس کیونکہ ہمارا ایک جائنٹ فیملی سسٹم ہے پاکستان میں ان کی کیر ان کی ماں کیونکہ ماں سے بھی وہ لڑائی کار کیر ان لیو میریج کی ہوتی ہے ساس و سر بھی اچھا نہیں سمجھتے کیونکہ لڑکے نے بھی اپنی مرضی کی ہوتی ہے تو بہت ساری لڑکیاں ایسی مطلب اپنی انڈیپینڈنٹ زندگی جب گزارتی ہیں تو وہ پھر ان کے جو مطلب جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چلا کروانا اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ ان کی ساس بہن کوئی بھی ان کے پاس نہیں ہوتا اور ان کے ایسے مسائل ہیں کہ مطلب ان کی کیسز خراب ہوتے ہیں اور جان سے چلے جاتی ہیں اس کے بعد جو لیو میریج والی لڑکیاں ہیں وہ جب کسی کو فون کرتی ہیں ظاہر ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے جوائنٹ فیملی نہیں ہوتی اکیلی رہتی ہے لڑکی شوہر اس کا کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو کوئی سہولت کے طور پر فون لے دو لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی کو فون کرتی ہے شک کی بنیاد پر بہت ساری لڑکیاں ہم اپنے شوہر کے ہاتھوں ہی ان کے قتل بھی ہوئے ایسا بھی دیکھا میں نے ایک کرائم سٹوری کی تھی آئی سے دو سے ڈھائی سال قبل فیصلہ بعد اے بی سی پول کے قریب ایک لڑکی دو بچے تھے اس کے بڑی خوبصورت لڑکی تھی اس نے لیو میریج کی اور اس کے شوہر نے ہی اس کو بقاعدہ قتل کیا اور اس کے بعد یعنی اس کی لیو میریج تھی اور مطلب وہ فرار ہو گیا پھر مطلب بڑی مشکل سے انہوں نے بچارے نے جو اس کی ماں اور مطلب باپ تھا لڑکی کا جو اصل باپ تھا وہ بھی اس کی ماں نے چھوڑ دیا تھا اس نے بھی آگے شادی کر رکھی تھی یعنی اس طرح کے مسائل تو بعد میں جناب وہ بابوشکل وہ لڑکا پکڑا گیا اور پھر اس کا کیا بنا یہ خدا ہی جانتا ہے یعنی اس طرح کے بہت سارے کیسز ہم نے دیکھیں لیکن خلیل الرحمن کمر صاحب بہت بڑے دانشور ہیں لیکن بہت سارے علمی طور پر ہمارے ان سے اختلافات ہیں میں مزید ویڈیو میں ان سے جو اختلافات ہیں وہ آپ کے سامنے لاؤں گا اجازت دیں اللہ حافظ